کہ اگر آپ کے جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے آپ کے مسلز کے اندر ٹانگوں میں اور بازوں میں خاص طور پر تھکاوٹ رہتی ہیں اور آپ گرے گرے جیسے ہوتا ہے کہ بندے کے اندر کمزوری کمزوری ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہو سکتا ہے ویٹمن سی کی ڈیفیشنسی ہو دوسرے نمبر پہ اگر آپ کے مسوڑوں سے خون آ رہا ہے اور دانت ہل رہے ہیں تو یہ بھی سمجھ لیں کہ ویٹمن سی کی کمی ہے اور اگر آپ کے جسم کے اندر کوئی زخم بان رہا ہے اور زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو رہا تو سمجھ لیں کہ یہ ویٹمن سی کی کمی ہو سکتی ہے اور اگر آپ کی سکن کی خراب ہو رہی ہے اس کا رنگ خراب ہو رہا ہے رنکلز آ رہے ہیں بال بہت کمزور ہو رہے ہیں آنکھوں کی چمک کم ہو رہی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ویٹمن سی کی یہ کمی ہے اور اگر آپ کا شگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں نہیں رہتے بہت زیادہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ بھی ویٹمن سی کی کمی ہو سکتی ہے ویٹمن سی کیا کرتا ہے ایک جسم کے اندر ایک پروٹین ہے جس کو کالیجن کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ نے کبھی گوش دیکھا ہو ایک جو مسل ہوتا ہے وہ دوسرے ہڈی کے ساتھ یا دوسرے مسل کے ساتھ جب جڑتا ہے تو ایک ٹینڈر سا مسل ہوتا ہے وہ جو ٹینڈر مسل ہے وہ اس پروٹین سے بنتا ہے اس کو ویٹمن سی بناتی ہے تو جسم کے اندر جتنے بھی ہمارے مسلز ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں وہ اس کالیجن کے ساتھ جڑتے ہیں تو اگر اس کا مطلب ہے کہ کالیجن نہیں ہوگا تو ہمارے ٹیشو سارے کمزور ہو جائے گا اگر ہڈیوں کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہو جائے گا دوسرے یہ آئرن کو ابزاب کرتا ہے آئرن ابزاب کرتا ہے تو جسم کے اندر جہاں جہاں ہمیں فلاد کی ضرورت ہے اب خوراک میں جتنا مرضی کھالے لیکن اگر ویٹمن سی نہیں ہے تو وہ اس کو ابزاب نہیں کرے گا کہ جسم کے اندر جہاں بھی زخم بنتے ہیں اس کی جو وانڈ ہیلنگ ہے وہاں ویٹمن سی کا بہت بڑا رول ہے ویٹمن سی ایک بہت بڑا انٹائی آکسیڈنٹ ہے انٹائی آکسیڈنٹ کیا کرتا ہے کہ جو آکسیڈن جس سے ہم سانس لیتے ہیں جسم کے اندر جاتی ہے تو وہ یہ ساتھ ساتھ یہ زہریلیں میادے بناتا ہے جنہیں روس کہتے ہیں وہ والے ان کو ڈی ٹاکسیڈنٹ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے جسم کو مسلسل ویٹمن سی کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ اگر زیادہ بڑھ جائے تو وہ ہی بڑھا پہ ہے وہ ہی کمزوری ہے وہ ہی موت ہے تو اس کو اگر کم رکھنا ہے تو ویٹمن سی نے اس کو ختم کرنا ہے اس کے علاوہ بہت سارے جو پولیوٹنٹس ہیں کیمیکلز ہیں جو مثالوں سے سگرٹ سے یا فضائی علودگی سے ہمارے جسم کے اندر زہریلیں مادے بنتے ہیں ان کو بھی ڈی ٹاکسی فائی ویٹمن سی کرتا ہے ہمارا جسم انسانی جسم ویٹمن سی نہیں بنا سکتا بنا ہی نہیں سکتا نہ اسے سٹور کر سکتا ہے یہ آپ کو فوڈ سے ہی لینا پڑتا ہے یہ سپلیمنٹ سے ہی لینا پڑتا ہے اور مسلسل لینا پڑتا ہے چونکہ یہ سٹور نہیں ہوتا اب یہ نہیں کہ آپ آج ویٹمن سی لے لیا تو ہفتہ دس دن تک آپ کو ویٹمن سی آپ کو رہے گا نہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ بار کے دن میں کئی دفعہ لینا پڑتا ہے اگر آپ زیادہ ویٹمن سی لے لیں گے تو وہ یورینیٹ ہو جائے گا یعنی پشاب کے ذریعے جسم سے نکل جائے گا کہاں سے ویٹمن سی لے تو سٹرس کے جتنی ویرائیٹیز ہیں کننوم، مارٹا، سنگترہ، مسمی، لیمن اور اس کے علاوہ مٹھا جسے کہتے ہیں ان سب کے اندر بہت زیادہ ویٹمن سی ہے اچھا کتنا ویٹمن سی ہے آپ کو یہ ایک موٹی سی مثال دوں کہ ہمارے جسم کے اندر جو کہ ایک ریکمینڈڈ ڈیلی الاؤنس ہے وہ تقریباً کم کم نوے میلی گرام ویٹمن سی ہمیں چاہیے تو ایک مارٹا ہمیں تقریباً ستر سے اسی میلی گرام ایک مارٹا ہمیں ویٹمن سی دے دیتا ہے اور دو لیمن ہمیں تقریباً اترہ دے دیتے ہیں اچھا اب ایک اچھی صحت کے لیے یا بہت اچھے مسلز کے لیے کتنا ویٹمن سی چاہیے وہ پانچ سو سے ہزار میلی گرام کے درمیان جو لوگ لیتے ہیں وہ زیادہ ہلدی رہتے ہیں لیکن اگر دو ہزار گرام سے زیادہ ویٹمن سی لے لیں گے تو وہ آپ کو نوزیا وومٹنگ کی شکل ہو جائے گی اور جزوے بدن نہیں بنے گا اور آئرن کی ابزابشن سے ایون سٹون بھی بن سکتا ہے اور آپ کو ڈاریا بھی لگ سکتا ہے تو زیادہ لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں اچھا ایک اگزیمپل دی میں آپ کو ویٹمن سی اور لیمن کی اس کے علاوہ سٹرابیریز اور بیری سب کے اندر لیکن سب سے زیادہ ویٹمن سی کس میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مہنگا نہیں رکھا سب سے زیادہ ویٹمن سی ابھی میں آپ ان فود کو بتاتا ہوں بیر اور امرود اور مرنگا کے پتے سو گرام اگر آپ یہ لیتے ہیں تو آپ کو تقریبا ڈھائی سو سے تین سو ملی گرام ویٹمن سی مل جاتا ہے اچھا ایک سب سے زیادہ ویٹمن سی کس میں ہے وہ آپ حران ہوں گے وہ آملہ میں ہے آملہ جس کے مطالق پرانا ایک محورہ تھا کہ بزرگان دا آکھیا آملے دے کھا دے دا باچ پتہ لگتا ہے ایک آملہ آپ کو پانچ سو سے چھ سو ملی گرام ویٹمن سی دے سکتا ہے لیکن آملہ یا پکا کے کھاتے ہو یا بچاربنا کھاتے ہو اس میں بہت کم ہو جاتا ہے اس کو کچھا گر کسی طریقے سے کھائیں وہ بہت زیادہ ہے ایک اور ذہن میں رکھے بات ویٹمن سی پکانے سے ختم ہو جاتا ہے کسی بھی پکی ہوئی چیز میں ویٹمن سی نہیں ہے سارے فروٹس میں تھوڑا بہت سب میں موجود ہے سی میں موجود ہے سارے فروٹس میں ویٹمن سی تھوڑا بہت سب میں موجود ہے سلاعت کے اندر موجود ہے بروکلی کے اندر سپینش کے پتوں کے اندر اور لیٹس کے پتوں کے اندر بھی ویٹامن سی موجود ہے تو مسلسل جو آپ سیلڈ لیتے ہو اس کے اندر بھی ویٹامن سی موجود ہے تو کیا ہم اس کے لیے پراپر ویٹامن سی لیتے ہیں ہمارا صبح کا جو ناشتہ ہے وہ انڈوں پراتھوں چنوں کا دہی کا یا چائے کا ہلوہ پوری کا اس میں مجتمیل ہے جس میں ویٹامن سی نہیں ہے کیونکہ یہ ساری پکی ہوئی چیزیں ہیں تو اس کا مطلب صبح ہم ویٹامن سی لیتے ہی نہیں ہیں اچھا اس کے بعد دوپہر کو ہم کھانے سے پہلے پہلے اگر چائے یا کافی پیتے ہیں اس کے ساتھ بسکٹ ہے اس میں بھی ویٹامن سی نہیں ہے دوپہر کے کھانے میں اگر ہم سلاد وغیرہ لیتے ہیں تب ویٹامن سی کی باری آتی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ایکٹیو پیریڈ ہے ہمارا ساری راز کے بعد صبح اٹھنے کے بعد جو دفتر میں اپنے کام میں اپنے بزنس میں جو ایکٹیو پیریڈ ہے اس میں ویٹامن سی دیتے ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اتنے فریش ذہنی جسمانی طور پر ہو سکتے ہیں تو وہ ہمارے روٹین میں نہیں ہے دنیا بر کے نیوٹریشنسٹ اور ڈائیٹیشن اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ فروٹ کھانے کا بیسٹ ٹائم صبح کا ٹائم ہے اور جو آپ کا دوپہر کا کھانے سے پہلے پہلے سنیک ٹائم ہے وہاں تک آپ بگا فروٹ کھالے تو وہ آپ کے لئے آئیڈیل ہے رات کو فروٹ کبھی نہ کھائیں وہ اسی لئے ہے تاکہ صبح کا آپ نے ویٹامن سی لیا ہے وہ شام تک آپ کے جسم کے اندر وہ ساری جو ٹیئر ایڈ ویئر رپیئر ہے اس کو کر سکے تو ویٹامن سی صبح ناشتے کے اندر یا ناشتے سے پری بریک فاسٹ لازمی مرنگا کی شکل میں ٹوماتر کی شکل میں کسی سٹرس کی شکل میں لازمی لیں ایک آخری بات بہت سارے لوگ جوز پینے کے بڑے شکین ہوتے ہیں کہ سٹرس کا باقیوں کے بھر بھر گلاس جوز پیئے جوز صرف ان لوگوں کے لئے ہے جن کو ڈاکٹر کسی خاص بیماری میں یا حکیم موالج کسی خاص بیماری میں ریکمنٹ کرتا ہے عام انسان کے لئے جوز نہیں ہے اس کو فروٹ کھانا چاہیے جوز کیوں نہیں پینا چاہیے اس لئے کہ جوز کے اندر جتنا ویٹامن سی آجائے گا وہ آپ کی ضرور سے کہیں زیادہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ شوگر بہت زیادہ آجائے گی وہ آپ کا مٹاپے کا باعث بن جائے گا یاد رکھیں جو لوگ ریگلر جوز پیتے ہیں وہ مٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی اسریڈی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ کبھی صحت مند نہیں رہتے یہ کنسپٹ غلط ہے کہ فریش فروٹ جوز پیئے ڈبے کا فریش کوئی جوز بھی نہیں پینا چاہیے فروٹ کھانا چاہیے روٹین ہے تھوڑا تھوڑا فروٹس اور ویجیٹیبلز کو سارا دن کسی نہ کسی شکل میں رکھیں گے تو ویٹامن سی بہترین آئے گا اگر آپ کے پاس ویٹامن سی کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے تو ڈاکٹر آپ کو پھر ویٹامن سی کے سپلیمنٹ دیتے ہیں وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے وہ ضرور لے لیں صحت مند رہیں خوش رہیں اور یہ جو نالج ہے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں دوسرے تک بھی پھلائیں بہت بہت شکریہ